ویڈیو میں جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے فرانس کے بارے میں اگر آپ فرانس میں سکالرشپ پہ اپلئی کرنا چاہتے ہیں فلی فنڈیٹ سکالرشپ میں تو کس طرح آپ نے اس میں اپلئی کرنی ہے اور کس طرح سے آپ یہ جو سکالرشپ پہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں سکالرشپ مہرد بیس میں بھی ہوتا ہے اگر آپ کا مہرد نہیں بن رہا فارکزمبل آپ کے مارک سکسٹی پرسینٹ ہے یا سکسٹی پرسینٹ ہے آپ کے ہائی مارکس نہیں ہے یا اگر آپ سی جیپ کی بات کریں تو آپ کے اگر سی جیپ ٹو پینٹ پائی ٹو پینٹ سکس سیون جتنی بھی ہے یا ٹو پینٹ سیون ایڈ تک ہے تو آپ اس سے فلی فنڈیٹ سکالرشپ کس طرح ایکچیو کر سکتے ہیں اس کیلئے جو ہے نا آپ کو بیک گرونڈ یا نا وہ آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے سٹرانگ کرنا پڑتا ہے وہ کس طرح آپ سٹرانگ کرتے ہیں فار ایزمبل آپ بیچرر سٹوریڈ ہے آپ کی سی جیپ بہت ہی کم ہے موسٹر ایمیس سیمپل کے لیے لے کرنا چاہتے ہیں اس کیلئے جو ہے نا آپ کو جوبز کرنی پڑتی ہے ریسرچ ورک کرنا پڑتا ہے فار ایزمبل آپ کے جو پروفیسر تھے یا ٹیچرز کے اس کے اندر آپ کو اسسسٹنٹ کام کرنا پڑتا ہے اس کے میں اگر آپ جوبز کرتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے تو یہ آپ کے ایک ایک ایکسٹر پوائنٹ ون جاتا ہے اگر آپ کی سی جی بے کم ہوتا ہو تو اس سے آپ کی سی جی پی جو ریزیوم ہوتی ہے ساری ریزیوم جوتی ہے وہ ضبوط ہو جاتی ہے اس سے آپ کا سی جی پی کی جو پرسنٹیج یا مارک پرسنٹیج ہے اس کا ایمپیکٹ چھوڑا سا کم پڑ جاتا ہے جس کی بیس پر آپ فلی فنڈیڈ سکالرشپ حاصل کرنا چاہے ہیں تو فلی فنڈیڈ سکالرشپ اپلی کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے صرف پر صرف آپ کو ایکسٹرنل جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ پرفارم پر نہیں پڑتی ہے جیسے کہ میں نے کہا انٹرنشپ کریں جابز کریں چیک گورنمنٹ ہو یا پریونڈ ہو اس کے علاوہ آپ جو اینا ریسرچ پر کریں اپنے کیسٹس کے انڈر وہ کریں اس کے علاوہ کوئی ایکٹیوٹیز ہیں وہ پرفارم کریں اس میں حصہ لے پارٹسپیشن کریں اور اس کے علاوہ کوئی بھی سیمینار ہوتے ہیں اس میں پارٹسپیٹ کریں اس سے آپ کو جو اینا سرٹیفیکیٹس ملتی ہیں وہ آپ کی سی وی میں ایک ایڈا پوائنڈ بن جاتے ہیں آپ کے ایکسٹر پوائنڈ بن جاتے ہیں جس کی بیس پر آپ کی سی جی پر جو مارک پرسنٹیج کم ہے اس پر بدن کم پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سریکشہ جو سکالرشپ بگنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مارک پرسنٹیج بھی کام ہیں ایکسپیرینس بھی کام ہیں سارٹیفیکیٹس بھی اتنا نہیں ہیں تو آپ پارٹسپیٹس کو کنسیڈل گا سکتے ہیں پارٹسپیٹس اپنڈڈ کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کچھ بینیفیٹس یونیورسٹی کی طرف سے دیا جائیں گے کچھ بینیفیٹس آپ کو جو ہے نا پار ایزمپل کچھ جو فیننشل ہوتی ہیں وہ آپ کو خود دینی پڑے گی خود سارا کچھ خرچہ اٹھانا پڑے گا وہ کس طرح اٹھانا پڑے گا پار اگر آپ کو ٹوشن فی بلکل فری ہوتی ہے پار اگر ٹوشن فی ہے اس کی ٹو فی بری یا ٹری ہے ٹری انڈڈ ہوگی تو باقی جو بھی ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ آپ کو خود بے گھرنے پڑے گا اس کے لئے اگر آپ فرانس میں کسی بھی یونیورسٹی میں فلی فنڈڈ میں پلی کریں یا پارشل فنڈڈ میں پلی کریں اس کے لئے آپ نے فرسٹ اپ آل اس کی جو فی سٹیکچر ہے اس کو چیک کر لینا ہے اس کی جو تمام طرح یونیورسٹیز کی لسٹ ہوتی ہے نا فرانس کی وہ آپ کو مل جاتے ہیں کیمپس فرانس میں کیمپس فرانس میں پہ ایپسائیڈ آئیں جہاں پہ آپ جسٹ رائٹ کریں گے یہاں سے فرسٹ میں آپ کو ویبشن مل جائے گی اس پہ کلک کر کے جو بھی انڈر فرانس کی یونیورسٹیز ہوں گی اس کی تمام طرح لسٹ آپ کو مل جائے گی اس لسٹ میں آپ نے کیا گینا ہے آپ نے ریسرچ کرنے ہیں ریسرچ فار ایزمپل آپ کیمپس فرانس میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کمپلیٹ یونیورسٹیز کی لسٹی میں جاتی ہے کسی بیسی فیسے یونیورسٹی پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کریں گے جب آپ ایک یونیورسٹی سیلیکٹ کر کے اس پہ ریسرچ کریں گے باقی تمام طرح یونیورسٹیز پہ ریسرچ کرنا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے کیسے فارق نمبر ایک یونیورسٹی پہ آپ نے ریسرچ کی اس کے کورسز کا ایک دیکھا اس کی ریقائرمنٹ پڑھ لی اس کے فیکلٹی آپ نے چیک کر لی اور جس پروگرام میں آپ اپلی کرنا چاہتا ہے ویدر وہ فولی فنڈیڈ ہے یا پارشل فنڈیڈ ہے یا پھولی فنڈیڈ کے علاوہ سیل فنانس پہ ہے اس کی ریقائرمنٹ پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی ریقائرمنٹ پہ پورا اترے ہیں اگر آپ فولی فنڈیڈ پہ اترے ہیں تو فولی فنڈیڈ پہ آپ نے پلی کرنی ہے اگر آپ کو جبتا ہے کہ آپ پارشل فنڈیڈ کے لیے تو آپ نے پارشل فنڈیڈ پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہوں گے پارشل فنڈیڈ پہ اپلی کریں گے اس کے لئے وہ سٹوڈنٹ جو خود شیل فنانس پہ اپلی کرنا چاہتے ہیں وہ سیمپل کسی بھی اپنی جو فیوریٹیزم کوئی بھی یونیورسٹی ہے جس کی ریسارچ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹی پہ ریلے بیسٹڈ رہی ہے کہ آپ بیسٹڈر لیول پہ بھی سکارشل فنڈی کر سکتے ہیں ماسٹر لیول پہ بھی سکارشل فنڈی کر سکتے ہیں سیمپل سے مہتے ہیں آپ کو اس کی ریکارمنٹ پوری کرنے پڑتی ہے کچھ یونیورسٹیز کی ریکارمنٹ میں فار اگزمپل آپ کے ایڈکیشن ڈاکومنٹس ہو گئے اس کی جو ہے نا اٹسٹیشن پہلے ضرورت نہیں بڑتی بہت سے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں فار اگزمپل کہ اگر میں اس سکارشل میں اپلی کروں گا تو اٹسٹیشن پہلے ضروری ہے کہ نہیں تو کسی سکارشل کی اٹسٹیشن پہلے ضروری ہوتی ہے کچھ کی اٹسٹیشن آپ کو اپلیگیشن سمیٹ کرنے کے بعد جب آپ کی سیلیکشن ہوتے ہیں تب آپ کو دینی پڑتی ہے تو یہ ہوگا اس کے بعد آپ کو اگر آپ ریسرچ ورک کریں گے تو ریسرچ ورک کے لیے آپ کو اپنا ریسرچ پرپوزل لینا پڑے گا ریسرچ پرپوزل ہاتھ بنائیں گے اگر آپ ماسٹر ایم ایس سے یا پی ایج ڈی گلے پلے کریں گے تو اس کے لیے کیونکہ یہ ریسرچ بیسٹ ورک ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے ریسرچ پرپوزل بنانا پڑتا ہے باقی ڈاکومنٹس میں کچھ یونیورسٹریز کے لیے آپ کو پرشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے موٹیویشن لیٹر ہوتی ہے یورپا سی بھی ہوتی ہے یہ اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں یہ ڈاکومنٹ آپ کو پرپیر کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے جو سکالہ شپ کوئی بھی ہو اس کے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے جی ایڈکیشنل ڈاکومنٹس آپ کے پلس کے لیے سارٹیفیکیٹ ہیلس سارٹیفیکیٹ پاسپورٹ ہو گیا اور اس کے لیے کوئی بھی آپ کوئی بھی اپشن ڈاکومنٹ جیسے کہ آپ کے ایکشیویمنٹس ہیں کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سے اگر آپ فرانس میں پلی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فلی فنڈٹ گین کرنا چاہتے ہیں سی جی بھی کام ہے تو آپ اپنے ایکسٹرمنل جو ایکسپرینسز ہیں اس کو انکریز کرنا ہے انٹرنشپ کرنی ہے لڑک کرنا ہے پارٹسپیشن کرنی ہے سیمینار ہو چاہے کوئی اکیان ہو کوئی ایونٹس ہو آپ نے ایڈکیشن ریلیٹڈ آپ کے ایڈکیشن ریلیٹڈ جو ہوں گے نا اس میں آپ نے پارٹسپیٹ کرنے آپ نے بڑھانی ہے تاکہ آپ پر ایمپیکٹ جو آپ کی سی جی بے مارک کسنٹیج کم ہے اس پر ایپیکٹ کم پڑے اور آپ کے سکالرشپ لگنے کے چانسز زیادہ ہوں تو اس کی اپوائیمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ یورپ کے ایکنٹری جیسا کہ فارگزن پر یورکی ہو گیا اس کے لابے بہت سیکنٹریز ہوتے ہیں جس میں آپ کو اپوائیمنٹ بڑے مشکل سے ملتی ہے لیکن فرانس میں آپ کو اپوائیمنٹ ازنے مل جاتی ہے اگر آپ اس کی اپورچونٹی کو اویل کرنا چاہے تو کیمپس فرانس لیپ سائٹ کو ویزر کر کے آپ خود میں اس پہ ریسرچ کر کے کسی بھی سپیشلی یوریسٹی کی ریکوائیرمنٹس فنڈنگ کیسے